نمسکار سواگت آپ سبھی کا آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت اور چلیے بڑی خبر کی بات کرتے ہیں جوبلپر سے سمسکار دھانی سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کار اور آٹو میں زوردار ٹکر یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے اور کیندری منتری پرحلاد پٹیل کے بیٹے کی یہ کار بتائی جا رہی ہے دھرمنتری دگر میڈیکل پروڈ پر یہ حادثہ ہونا بتایا گیا ہے حادثے میں آٹو سوار تین لوگ گھائل ہوئے ہیں اور کار چالک موقع سے فرار ہو گیا ہے پولس نے گھائلوں کو علاج کے لیے بھرتی کرا دیا ہے جوبلپر میں کار اور آٹو کی ٹکر ہو جاتی ہے اور اس میں تین لوگ زخمی بتائے گئے ہیں دیکھئے تصویر جو ہے یہ بھی سامنے آئی ہے اس کار کی آٹو کے آلت کیا ہو گئی اور کار دیکھئے کار کا نمبر بھی وی آئی پی نمبر ہے ایم پی ٹو زیرو سی کے زیرو ٹریپل ون یہ گاڑی جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ گاڑی کے اندری منتری پرہلاد پٹیل جو ہیں ان کے بیٹے کی کار بتائی جا رہی ہے اب اسے کون چلا رہا تھا یہ بات ابھی سامنے نہیں آئی پاون ہمارے سامنے آتا تھا فون لائن پر چلے ہوئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں پاون گاڑی کو ڈرائیب کون کر رہا تھا کیونکہ گاڑی جو ہے وہ تو یہاں پر یہاں پر ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد یہاں پر نظر آ رہی ہے تو اس کا چالک کہاں ہے بلکل پنی بڑا سوال یہی ہے پولیس بھی اس کی جانچ میں جھٹی ہوئی ہے چونکہ یہ دنونتری نگر سے میڈیکل روڈ جو سنسان روڈ ہوتی ہے شام کو سات آٹھ بجے کے بعد میں یہاں پر زیادہ بھیڑ نہیں ہوتی ہے ٹرافک نہیں ہوتا ہے اس وقت یہ حادثہ ہوا ہے اور کار کی رفتار جو ہے زیادہ تھی یہ فورچونر کار ہے جو پہلاک پٹیل کے بیٹے پربل پٹیل کی جتائی جا رہی ہے اور ایسی حسنگ کا جتائی جا رہی ہے تیج رفتار کار کے سامنے اچانک آٹو جو جبلپور میں آٹو چالکوں کی عادت ہے کہ اچانک ہی روڈ پر ترن کر دیتے ہیں اور اس آٹو سے تکر سے بچنے کے لیے بھی کوشش کی گئی ایسا سپورٹ پر موجود لوگوں نے جو ہے جانکاری دی ہے کہ آٹو سے تکر کو بچانے کے چکر میں کار کو موڑنے کی کوشش کی گئی لیکن نہیں مرپائی آٹو کو تکر مارتے ہوئے ایک پول سے کار تکرائی جس کے کار بھی چھتی گریس ہوئی آٹو بھی چھتی گریس ہوا اور تین لوگ جو آٹو میں سوار تھے وہ بھی گھائل ہوئے ہیں جنہیں اسپطال بھیجا گیا ہے اور کار میں جو درائیبر تھا وہ موقع سے تدکال پرار ہو گیا موقع پر پولیس پہنچی اور گھٹنا کی جانچ شروع کر دی گئی ہے لیکن اس حادثے میں ایک بار پھر جو سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ کار بھلے ہی کوئی بھی یکٹی چلا رہا ہو لیکن تیج رفتار جو ہوتی ہے اس کو لے کر کے سوال کھڑے ہونے لگے ہیں کہ آخر رفتار پر لگام کیوں نہیں لگ پا رہی ہے فیلال پولیس گھٹنا کی پوری جانچ کر رہی ہے اور کار چالک کا بھی پتہ لگانے کا پیاس کر رہی ہے کار چالک کا ترنت موقع سے فرار ہو جاتا ہے اس پوری بڑی واردات کو انجام دینے کے بعد نے آئے گا بتایا یہ جا رہا ہے کہ کیندری امنتری پیلاد پٹیل جو ہیں ان کے بیٹے کی یہ کار ہے جس سے یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے فورچیونر گاڑی ہے اور گاڑی کا نمبر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وی آئی پی نمبر ہے بہت شکریہ پوناف کا از جانکاری کے لیے اور اگلی بڑی خبر بھوپال سے راجدانی سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں آئیو شمان کی اوجنا میں فرضی والا ہوا تھا اور اس میں بڑی کاروائی انجام دی گئی ہے میکس کیر چلرن ہسپیٹل سنچالک پر کاروائی کر دی گئی ہے اور پولیس نے ایف آئی آر درج کر لی ہے میکس کیر چلرن ہسپیٹل جو ہے اس کے سنچالک کا نام الطاف مسود بتایا جا رہا ہے جس کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے اور اب ایف آئی آر درج ہو چکی ہے دھوکہ دھڑی کرنے کوٹ رچت دستاویز بنانے ان کی دھاراؤں میں یہ ایف آئی آر کی گئی ہے اسپیٹل سنچالک نے اس یوجنا میں فرضی والا کیا تھا اور فرضی والا کرتے ہوئے لاکھوں روپے کا غبن بھی کر لیا تھا اب پولیس اسپیٹل سنچالک کی تلاش میں جھٹی ہوئی ہے اور اسپیٹل میں پولیس نے اسی کو لے کر دوش دینے کا کام بھی کیا بڑی خبر بھوپال سے ہاں دووجہ دیکھیں گے آب ایدک تھے کھالے دلی انہوں نے دو مائے کے بچے کا اعلاج کر آیا تھا انہوں نے ان کا آرخ یہ تھا کہ مجھ سے بھی پیسے لے لیا ہے سنتے سجاد اور آئیتھمان کاٹ سے بھی نکال لیا ہے انہوں نے پڑی بات لگایا تھا دووجہ دیکھیں گے نیالاے میں تو نیالاے نے آدیس دیا ہے مجھے کہ اس میں پرکنپنجی بات کے بیویشنا کریں چار سبی چار سو پیسر چار سو سر چار سو سر ڈاکٹر علتاف ہے جو اپنے جو اسپطال کے چلڈرن اسپطال بھوپال ان کے ڈاکٹر علتاف نہیں ابھی معاملہ بیویشنام ہے صرف ہے پرکنپنجی بات کرنے بیویشنا کرنے کا آدھے چلیے ہیں تو ابھی پرکنپنجی بات کرنے کا آدھے چلیے ہیں آنگے جیسے ساکھ ہوں گے ساکھ کن کا پاروائی ہوگی تو پولیس کہہ رہی ہے ساکھ کے نصار کا روائی ہوگی ادھر بھوپال سے ہی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر شاپورا میں گیس سلینڈر پھٹ گیا آوائیت ریفیلنگ ہو رہی تھی یہاں پر اور اس دوران حادثہ ہو گیا بڑی خبر شاپورا میں سلینڈر پھٹ گنے کی وجہ سے حادثہ ہوا ہے اور اس حادثے میں چار لوگ جھوسے ہیں ان سبی کو ہرپطال بھیجا گیا ہے شاپورا کے شیطان سنگھ پالک شیطر کے پاس کی یہ گھٹا بتائی جا رہی ہے اور اس کے بعد موقع سے پولیس نے بارہ گیس سلینڈر زبط بھی کیے ہیں اور پولیس موقع پر ہی موجود ہے دیکھیں کیا حالات یہاں پر بن گئے تھے گیس سلینڈر پھٹ گنے سے چار لوگ جھوسے ہیں اور سبی کو ہرپطال میں بھرتی کر آیا گیا ہے اس کے علاوہ باقی سلینڈر بھی تھے سوچئے کہ اگر یہ ماملہ باقی یا آگ جو ہے یہ دھماکہ جو ہے باقی سلینڈر کو بھی اپنے اگر چپیٹ میں لے لیتا تو کتنی بڑی گھٹنا یہاں پر پیش آ سکتی یہ بڑی خبر اور یہ باقی کی تصمیریں بھی آپ کو دکھا رہے ہیں اور کتنا بڑا دھماکہ اور کتنا زبردست دھماکہ ہوا اس تصویر کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا لیں موسیقی